موسیقی بچوں کو دعائے بڑکو سلام فضا ہے میرا نام ہم تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں بہت خوبصور لگتا ہے جیسی سوئی تھی ویسی اٹھ کے آگے بہت خوبصور میں پہلی انسانی سے سوتی بھی خوبصورت ہو اور جب اٹھتی ہوں تو بھی خوبصورت لگتی ہوں تو جب سوتا ہے بابا تب بھی بلا لگتا ہے جب اٹھ جاتا ہے تو اور بھی منوز لگتا ہے تمہارے کپڑے دیکھ کے لگتا ہے تم گلیوں میں آوازیں لگتا ہے بھٹے پرانے دروازیاں دے کھڑکیاں دے پردے دے جاؤ میں کپڑے بناؤنے ناظر میرے پہلے مہمان نون لیگ کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر ہے تشریف لاتے ہیں مسٹر عمران نزیر صاحب کیا خوال ہے اللہ کا شکریہ دے اندھر بھی رہنے آپ نے جانا اپنی عوام کو فیس کیا کریں نا ایسا کہ مسئلہ جو آپ ہم تو سالوں فیس کر رہے ہیں آپ تو ان کی باری ہے جنہوں نے عوام کو چیٹ کیا آپ کو چھپ کے بھاگ رہے ہیں آپ کو چھپ کے بھاگ رہے ہیں میں آپ سے چھپ رہا تھا کیوں میں نے کہا میں آپ سے دھار لیا تھا آپ بڑے آدمی ہیں میں نے کون سی مچھے دیکھ لیا آپ نے ای فلندی طرح پیچھے پھرنگ دے ہیں جب لوگ آپ سے ایسے لکا چھپائی کرنا شروع کر دے ہیں بھاگنا شروع کر دے ہیں در لگنا شروع کہ بابا جی میں سلطان رہی آپ کو یارو ایسے ایسے پھیرا کرتا ہوں گھنڈاسا لے گا تو میں نے کہا گھنڈاسا نہ اٹھا لے پھرنگ آئی ایسے بہت زائد لیا ہمیں ناظرین میں دوسری میمان ایک خوبصورت سی موڈل اور ایکٹریس ہے تو دل تھامی ہے نا اسے تشریف لاتی ہے اوہ رو بابا اچھا کوڑی شمدی کے جے بچا سپاؤ آئی اگر آپ نے دور نہیں رہا باب ہمارے بڑے مسئلے ہمیں کچھ ایسے پیس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور جب آپ ایسے ٹی وی پر لائیو جائیں تو لوگوں کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ تھوڑے سے آپ کو اپنے ایسو پیس کو فالو کر کے اگر چلے تو ہم اپنی لائف کی انٹرٹینمنٹ حافظ کر سکتے ہیں ہر فن کر سکتے ہیں میں کہا میں پہلی بری بیٹھیں کہ اروبہ باتت اینی کاٹ اچھا اروبہ باتت اینی لگ دے جو میں الیزبت دی کوپی کر آئی ہے تو تم گاتی شاتی بھی ہو ہمارے نہیں ہوتی تو نہیں ہوں گاتی تو نہیں ہوں گاتی تو پھر میرے ساتھ مل کے محلے گلیوں میں مانگ تو لیتی کہ کتنا پیسے کھٹا ہو جاتا ہے نہیں تھوڑا یہ کہانا سکھلے تیاری لگ جائے کرے گی اروبہ باتت ان سے ملو ہمارا بابا نٹ نٹ نہیں نٹ خٹ بڑا نٹ خٹ بھی چھہڑنا شروع کر دے گا ہی ہے یہ پاہجا صاحب نہ ستیفے آئے نہ تحریک نہ لاؤنگ مارچ بلکہ آپ سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پی ٹی ایم ٹھوس نہیں ہو گئی ہے سارڈنال ہو کے دشمنہ دنال نٹ تھی میں سارڈنال بھی نہیں ہاں تھی میں دشمنہ دنال بھی نہیں ہاں سارڈا آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم اسیملیوں میں نہیں دیکھنا چاہتی ہیں دیکھیں ہم تو آپ لوگ کو اسیملیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تبھی تو ووٹ دیتے ہیں مگر آپ لوگ اسیلیفے دے کر بھاگنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں سارڈا ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا ہر سٹپ اپنے ٹائم پر ہوتا ہے جس کو شوق ہے ہمارے سطیفوں کا انشاءاللہ ان کے تمام شوق پورے کریں گے اور ان سے سات سطیفہ لیں گے اور اپنا سطیفہ بھی دیں گے انہوں نے کتے سطیفے دینے نہیں انہوں نے خیال سی بھئی امدان ہاں تے رو پامنگے تے سطیفہ لیں گے ہویا ہے کچھ نہیں پھرس ہو گئے نہیں یعنی کہ تیرا کہنے دا مطلب ہے انہوں نے صحابہ جے ڈر گیا دے ٹھیکا نہیں تے آپ تے ڈر گئی ہیں باباری حسلہ کرو مارچ تے لنگ لینڈ دے ہو سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ کہ رہا مارچ لنگ لینڈ دے ہو تسی تے کتی جنجوی دا نہیں کیا سی شیخ رشید ستر دفاع کتی تریخ دے چکے ہیں انہوں نے کسے نے کچھ نہیں کیا اسی تے پہلی باری دیتی سی چلو تسی بھی ماننا کہ تسی بھی شیخ رشید ٹائے پی ہو پہلی پہلی غلطی دے رابہ بھی ماف کر دے شیخ رشید ساتھ دے کڑی گالہ ہو تے فروری دے میں نجوی کتی تریخ دے دیں دیں اے نا دو ماں پراما نا تے آپس اتفاق دیں ایک پراما کہندہ اتجاج کرو ایک پراما کہندہ ستیوے دو ایک پراما کہندہ میں اصولان دی سیاست کرانگا تے دو جا پراما کہندہ میں عملی سیاست کرانگا تے چل دو ماں دی سیاست نہیں رہی ہاں، میں کیا نہیں ہم میں نے کہا رہا ہی، وہ ہاتھ نہیں پہنچ انڈیا ہے اچھا اروب آپ بھی بتائیے نا آپ نے شو بیز انجسٹری میں آنے کا فیصلہ کیا شیشہ دیکھ کر یا پھر گھر کے حالات دیکھ کر اصل میں میں فیلم میکنگ پڑھ رہی ہوں ڈیریکشن تو اس میں ہمارے کام اس طرح تھے تو میرے دوستوں نے مجھے موڈل رکھ لیا اس کے بعد سے میں میوزک ویڈیوز کر رہی ہوں اچھا تو آپ کا سب سے اچھا کام کونسا ہے بریک تھوھو پروجیکٹ کونسا رہا جس سے لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کیا اور آپ کو مزید کام ملا ابھی ریسنلی ایک میں نے ویڈیو کیا ہے جس کے ویوز مان ملین آئے ماشاء اللہ تو اس کی وجہ سے ابھی تو ابھی ریسنلی وہ ہی کیا ہے اچھا تو سٹل شوٹس پر غیرہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ تو تو ایکٹنگ کی طرف بھی قدم رکھ لیا اب آپ نے کیوں کہتے کہ ویڈیو شوٹ میں بھی موڈلنگ بھی ہوتی ہے اور ایکٹنگ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے میں ابھی میوزک ویڈیوز کر رہی ہوں ابھی ایک دو شوٹس ابھی بھی ہیں ان دنوں میں بہن نمی پاؤت دی کیڑی گالا جن دو پچھو ون ملین ہی لئی پھرن دیا افیجہ نے جنازے دی ون ملین بڑھاتے اوہ سوشل میڈیا دی فالوران دی کی کل کر رہے ہیں دو دو ملین فالور ہوندے دس دس بھی نہیں ہوں دے کوئی جنازہ ہو جائے دے پانچے بندے نہیں ہوں دے بابا تیرا جنازہ ہوگا نا تو میں ون ملین لوگوں کو وہاں پہ کھٹا کر لوں گی بس تو مرنے والا بند اوہ ملین تیرے مگر ہی آیا نا میرے جنازے تو دیکھتے تیرے جنازے دے شتیار ہی اس طرح دے چھپوانے نے کہ اوہتھے دو ملین بندہ کھٹا ہو جانے سب تو وڈی فوٹو تاڑی لگی ہونی پوسٹر تے پھر ویخنا تسی راشے کس طرح پیندہ ہے اوہ ملہ وہاں ہے کہ میں تسی انوائیڈ کرنا ہے لوکانو کہ جنازے میں شرکت کر کے سواب درائن حاصل کر لیں دعا گو فضالی وارکم باکی ووچنگ تالوں سے کرے باتیں آسف صاحب کی گرفتاری کے بعد مریم بی بی جی نے کہا تھا کہ ہم گرفتاری پر احتجاج کریں گے کہاں ہے احتجاج کہاں ہوا ہے ہمیں بھی بتائیں ہم بھی دے گئے جا کے تو فضالی آپ کا کیا مدلہ بہت روزانہ تے شڑکوں میں نکلتے ہیں یہ لوکاتے لینے جاتے ہیں یہ احتجاج ہی ہو رہا اور کیا ہو رہا کیڑے ملے چے گئے ہو کیڑے زیرے زمین احتجاج کر رہے ہو یہاں سانو پتہ نہیں لگا بابا جی اب آوالپور ریلی تسانی بے کیا ہے انہی جنوری نے الیکشن کمیشن دے بار اڈڈا وڈا مزارہ آیا اور نہیں بیکیا تو بھی اینک دے نمبر بدلو تسانی تے میں نو پھر دو ساشا کے وہاں نہیں لگ گئے الیکشن کمیشن دے بار تے تسی مزارہ کی تا فورن فنڈنگ کے اس باس تے آم انہو دسو خواجہ آسف سا واسطے کی تے مزارہ کی تے وہ پیکیج دے بچے شامل ہے نا کسے ایک بندے نے خواجہ آسف دو سر نعرہ لیا آپ لوگ تو اہمہ کے میں بتا رہی ہوں ہو رہا ہے مزارہ خاموشی سے اور فیضہ تین کی بتا اے نا کسے واسطے کی جلوس کرنا ہے اے تے آپ ڈڑھتے ہمارے لوگ دے پھر ان کو ساں نا پھڑ لگے اے نا بھی جلوس کرنا تے نا نے اکک کر کے پھڑے ہی جانے ہیں اے تے پوری قوم پھڑی گئی یا ایسا اکڑے کلے پھڑے گئے خایا صاحب میں تانویک راضی گال دوسا اے تے جلوس کرنا لے نہیں پھڑے جاندے جیڑے کہن دیا نا کڑے وہ پھڑے ہی جاندے بابا جی لگ دیا جلوس کرنا آکے دا ہم لہنگے اسی تے چونیا تسی جلوس کرنا تانو آنٹے پیڑ تسی کو گھنڈے مارو تانو بٹے پیڑ تسی گھڑیاں لے کے آو گھڑیاں ٹوٹن کو راؤن کا لگن کو ٹی بی تے بے کے مصا آوے چلو دا کھا چلو تاڑا شوک پورا کر دے نا میناک ٹھائر جو انشاءاللہ سردی کا ٹھڑ دے ہو میں نے تو لگ دا ہے نو لیک نا سنگران دی جماعت ہے جو ٹھانڈ کو لو ڈار رہے ہیں سوری سردی کا ٹھڑ دے پر گرمی وڈا ہے کہ سب گرمیاں وڈا نہیں ہے وہے بابا انہ تے خان صاحب لوگ نہیں ٹھانڈ تو ڈر دے آج نا نو لیک ٹھانڈ دے یہ تانو شارہانو بھی باتا ہے سیادہ خان صاحب دہ ٹھانڈ دہ نہیں کسے ہور شیادہ دہ رہے ہیں سانو جو شاملو بلائی ہے ساتھ وڈا باد رات اندھ پائی ہوئے ٹکا کے ہوئے منفی چھے ڈگری تے ویکھاں گا کہ نیاں گلہ نکل دیاں فروسنا سڑک تے پھر آکے کھڑے ہوگے نہیں جی ایتے آج تک کر اپنے پہران تے نہیں کھڑے ہوئے تاڑے پچھے کھڑے ہوگے اگر قوم پہران تے نہیں کھڑے ہونا کھڑے ہونا کھڑے ہونا اے جلوس کٹنا نہ کرنا تو اٹھا کام احسانوں باہر ہی رکھو باتی دے پٹرول تاڑا بھی مہنگا ہوگے کڑا سڑے کلیاں نہ مہنگا ہوگے سڑی ہیں دے تنہاں آمدہ آتی ہیں عمران خان نے سڑے آتی ہو صاحب اخایہ صاحب کہ اے سوالے عمران خان صاحب زندہ باد جدہ تو اٹھی حکومت آئی نواز شریف صاحب تے شباز شریف صاحب زندہ باد بابا تظریف پاکستان دے بندہ شریف صاحب اے نظریاتی نہیں ضروریاتی نے نے نا ضروریاتیاں تے نا آسی نظریات اسی احتیاطی نے اے صاحب سہب آسی تے وہاں سڑے آدھا تے وہ صاحب جینا آیا ادھے نہ سڑے آدھا تے نہ رویے جیتے گا بے جیتے گا کوئی نہ کوئی جو جیتے صاحب صاحب نے گانا گایا میں جانا جوگی دے نال تے اے گانا گاندے نے میں جانا حکومت دے نال ہتھی نان بریانی بھڑھ کے میں تے جانا حکومت دے نال ایسی تے سروٹی مانا جڑا حکومت جائے گا نو سروٹ مار لان چیزا آپ سیاست دانا کو لوٹا کرتی ہے ایسی تے بابا دے پوری اوام لوٹی ہوئی پہی میں تو بابا کو ویسے بھی ایسے دیکھتی تو دور سے مجھے ایسی لگتا ہے الٹا لوٹا پڑھا ہے مجھے پتا ہے تم بہت محبت کرتی عروب آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے سیاست سے کوئی دلچسپی ہے نہیں مجھے سیاست تو بہت کوئی سمجھ نہیں آتی لیکن میں نے عمران ہاں مجھے ہنڈسوم لگتا ہے آپ کی فیورٹ پولیٹیشن جو ہے وہ عمران صاحب ہے ماؤ جی ہاں صاحب جی حکومت نہیں اچھی لگتی کیونکہ وہ ہنڈسوم لگتے اس کر کے اوہ اچھی لگتی نہیں وہ میں نے کہا ہے نا مجھے پولیٹکس سمجھ نہیں آتے تو لیکن وہ ہنڈسوم ہے تو اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں تو سی ساڑھے بابی نو کیوں نہیں پسند کر دے اگر خان صاحب ہنڈسوم نہیں ہے نا تا ساڑھا بابا بھی ہینڈ پامپے یہ بابا کی ٹینڈ دیکھو تازہ روائیڈ ہوئی موٹ اور روائیڈ کی ٹینڈ ہے روبا یہ اس قسم کی باتیں کر کے تمہارے دل سے مجھے نکالنا چاہتے ہیں آپ کو یہ دل میں ہیں کب جہو جی انتو گللہ کر رہے ہیں نا ایتے دلوں نکلے نا نکلے بابی نے تینوں چھتر مار کے کرو کار دے نا در خٹے موٹ تے رہا اے 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 میں مانا نا لےڈا فری نہ ہو بابی تینوں کڑے نا کڑے بھیجا نے تینوں چھتر مار کے سیٹو کار دے نا فیضا مجھے کبھی بھی نہیں نکال سکتا اے چھوٹیا فیضا میری پہلی محبت ہاں میں تھی تاڑی پلیٹھی تھی بچیا ہے روبا چلے کسی دن کیوبا صدرے جاندے تیرے کول پیسے نے کیوبا کتھو جائیں گا جمپو کے مرجا تیرا دور ہی فٹے اچھے بابی جیڑا دور ہی فٹے ہوں کہن دینا اے دلوں کہن دینا میں چنگا پلا موڑنا نا انٹر نیشنل زین بنانا کہ پیارس جاما کے جرمانی جانا اے منو شدرے ساندھے ہرے تپسڑی کتھے کتھے بسٹوں اچھے خان صاحب آپ کے عروبہ فیورٹ لیڈر ہیں تو ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تو میں نے نون لیگ کو دیا تھا کیونکہ پاپا نے مجھے مسکے لگا کے نون لیگ کو ووٹ دلوایا تھا اے موڑنا دی منافقت نہیں اگر میں نے کسمیں دین تھی کہ میری بیٹی ہو تو نون لیگ کو دے دو تو میں نے سوچا بابا کے خاتے لیک ووٹ ہی دے دیتے ہوں اے موڑنا دی منافقت پسند امران خان ہے تو ووٹ نون لیگ نو دے باجہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کوئی میسج لے کر میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے مہاں سے جو جواب ملا وہ پھر مریم بی بی جی کے پاس انہوں نے آ کر بتایا پھر مریم بی بی جی نے وہ پیغام شہباز شریف صاحب تک پہنچایا وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے ہمیں بھی پتا ہے نا لے فیضہ سانو پتا ہوں اندر سے یہتے بیٹھے ہوں سانو سارا پتا ہے تسی میس سنے ہو دس دن نہیں ہو ہاں نوزی چوکی دار نہ لندے رات دو چورا نا پھر رہے ہو رات دو دے سپائی سے ستے ہونے ہیں تو بتائیں نا میسج کیا تھا فیضہ ہمیں کون سا بتا کے دیا ہے میسج او اتنو گن میں دس نا بتائی ہے ایک پاسے کہن دے ایسی مضاحمت کرنی ہے ہاں دوسرے پاسے کدھی خاکان عباسی صاحب نو کدھی زبین صاحب نو بیٹھ کے مذاقرات کر رہے ہوں دیا چلے اتنا تو بتا دے کہ رابطے ہو رہے یا نہیں ہو رہے دیکھیں میاں نوازشی صاحب کے اور شاہد حکان عباسی صاحب کے اور مریم صاحب کے اور شباز صاحب کے تو ہر وقت رابطے رہتے ہیں یہ کون سی لوگ کی بات ہو اسی خیجہ صاحب وہ انہیں دے رابطے ہیں دی گل کر رہے ہیں جنہیں مطلق کہندے ہیں سلسلی توڑ گیا وہ جاتی جاتی اسی دے رابطے کرنے کرنے انہوں دے رابطے کٹن دیواری ہے امران خان صاحب دے خان صاحب دے رابطے کٹن دے کوشی کردے ہیں وہ دے پرچے بھی کٹے جاندے ہیں اور باپا سانڈل کے دے پہلی باری ہو نی ہے آہ سوشی دے ہوئی ہو جنہیں ہاتھ کڑی دے مردان دے زیور ہوندہ ہے اللہ ساری عمر لگی دے ساتے بھی مارے نسیب نے اپنے ہی پیسے رکھن دے جگہ نہیں لابری جتھے رکھ دے ہو پھڑے جاندے ہو باپ بیری کوٹیج رکھوا دے نہیں ہوں مہم باک یہ ووچنگ تالوں سے کریں باتیں اچھے خان صاحب یہ بتائیے کہ اگر پارٹی الیکشنز ہو تو پھر صدالت کے لیے ووٹ کسے دیں گے الیکشن کے ووٹس کے لیے آپ یہاں پر آپشنز دیکھ لیجئے ہمارے پاس آپشنز میں ہیں مریم بی بی جی شہباز شریف صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب تو آپ کس کو ووٹ دیں گے پارٹی شہباز شریف صاحب بھائی جی دیکھیں یہاں پر مریم بی بی جی میری بہنوں کی طرح ہے آپ میری فیورٹ بھی ہیں اس کے بعد ہمارے انشائد وہ بھی اپنا ووٹ شہباز شریف صاحب کو دیں گے اچھا 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 یہ آپ بتا رہے ہیں مجھے مگر مجھے جو بتایا گیا ہے جو آپ کی بات اور جو دل کی بات ہے وہ آپ کو غلب بتایا گیا ہے بتایا تو آپ ہی نے جو آپ کی دل کی بات ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے وہ تو مجھے سمجھ آگئی تو یہاں پر خوجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی کی صدارت کے لیے اگر ووٹ میں دوں گا کسی کو تو صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کو دوں گا کیونکہ وہی جو ہے مجھے قابل بندے لگتے ہیں اس کے علاوہ مریم بی بی جی جو ہے وہ اتنی ٹیلنٹڈ نہیں ہے نہیں وہ ڈیزرف کرتی ہے یہ آپ نے پاسسٹوری بنا لیے میں نے آپ تک کہا کہ مریم بی 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 اپنا ووٹ اپنے چچا کو دیں گی کیونکہ وہ سینئر ہے ان کی بڑی خدمات ہیں اور خوجہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی جی نے کیا پارٹی کا صدر بننا ہے ہم تو خود ان سے کہہ کر ووٹ دلوائیں گے شہباز شریف صاحب کو اور شاہد خاکہ نباسی صاحب آپ بھی ذرا کان کھول کے سن لیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل وہ ناہیل ہیں بلکل بیکار ہیں ان کو تو صدر بنانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں میں نے تاٹی مریم باجی نا دشمنی کراؤنی ہے نا وہ بیکھنا ترہا یہ ہماری لادلی پہنا ہوں مائنڈ نہیں کر دی وہ پیار کر دی ہے لیکن مریم بی بی جی آپ میری بھی تو بہنیں آپ نے مردہ پارٹی میں جان ڈالی رو ڈالی اس کے باوجود آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ان کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہتا تو ہم صدر دیکھنا ہی نہیں چاہتے مریم بی بی جی کو شباز شریف ہی ہمارے صدر بھی زندہ آباد نالا بھی لگوارے ہیں صدر فیضہ شباز شریف صاحب ہے نا بنیم باجی نائب صدر ہے شاہر حکان نباشی صاحب سینئے نائب صدر ہے تو سینئورٹی بھی تو دیکھنا ہے اور سیکمس بھی تو دیکھنا ہے نا اور حقیقت یہ ہے کہ جب میاں نباشی صاحب جس کو نومینٹ کریں گے ووٹ تو اسی ہی طرف جانے ہے نا اے میری بہن مریم بی بی میری جان دیکھیں کتنا آپ سردیوں میں جلوس نکال رہی ہیں پارٹی کے لیے کتنی محنت کر رہی ہیں جل سے کر رہی ہیں آپ اتنی سردیوں میں وہ اس کے باوجود آپ کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھنے نہیں چاہتے صدر کے روپ میں ووٹ ہی نہیں دیں گے کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو مستقبل میں پرائیم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ لے انہوں نے بات نہیں بدل دی صدر تو دور پرائیم منسٹر بول رہے لو اور ایک میں آپ کو اندر کی بات بتاتی ہوں یہ بلکل راس کی بات ہے یہ جو عمران نظیر صاحب ہے نا یہ شہباز شریف صاحب کے گروپ کے بندے ہیں بس ان سے بچ کے رہی ہیں بابا جی کو توییز کرو فیضہ تھے کیوں ساڑے مگرو لگتے بابا جی فیضہ تو سمجھاؤ ساڑا لیڈر نواز شریف ہے انہیں بڑھایا صدر شہباز شریف نو انہیں بڑھایا نائب صدر مریم با جی نو انہیں بڑھایا نائب صدر شاہد کانباسی نو جتھے ساڑے لیڈر نے ہاتھ رہا دے رہا کام ہو در ہی ٹور پہنے لے خایا صاحب تسیہ دی ٹینشان نا لوے چوٹھی مشہورہ ایک شہباز گل دی پہنے نا یا اے جتے پاسپورٹ لے پروفیشن انٹرنیشنل چوٹھی اچھا عروبہ میں آپ کو یہاں پر تین فیمز سیاستردانوں کے چہرے دکھاؤں گی تو آپ نے ان کے نام بتانے بہت آسان کام ہے تیک ایک لکھ ایک سکرین چل کڑیے ہونا اببون بھی فون کرنا پہنا ہی سکر نو کیڑی ٹینشن ہے گی ہے تیری شکل بھی سیاست دانا ورگی ہے اولیدہ گالے اور وزیربان جاندے نہیں تو سارے ملچ زلیل ہوندہ رہنا ہے تو دور فٹے مونے نا کیا میرے انہوں دور فٹے اینجنی قیدہ تُسی میرے بزرگان دی جگہتے ہو اور تاڑا دور رہی سکر ہے تیری شکل بھی سیاست دانا اب ان کے نام آپ نے ایک ایک کر کے خود ہی بتانے تینوں کا تعلق خواجہ صاحب کی جماعت سے بھی اتنا بتا دوں مجھے تو بیری ہونیس مجھے ان میں بس ایک بندے کا پتہ ہے وہ خواجہ ساد رفیق کہاں پہنے بیچ میں کونے میں پہلے لیفٹ پہ سب میں پہلے یہ جنہوں نے بلاک کلر کی ویس کوٹ پہنی ہے یا گری کلر کا کوٹ جنہوں نے پہنا ہے وہ ساد رفیق صاحب ہے گری کلر کا کوٹ جنہوں نے پہناوا ہے یہ وہ خواجہ ساد رفیق صاحب ہے بقاعد انہوں کا مجھے نہیں پتا بقاعد انہوں کا نہیں پتا نہیں خواجہ صاحب تسری کہنے دے اسی انقلاب لیانا آرے توڑی جماعت دا حال پوڑی بٹ ہے مگر توڑی جماعت دے لیڈی نے انہوں نے پچھانے دے اچھا پھر ان دونوں کا نہیں پتا مجھے یہ جو بلاک ویس کوٹ پہنے ہوئے ان کو بھی نہیں جانتی ہیں فخر فیصل آباد اینٹی نارکو ٹیکس کے آزاد کردہ ان کو نہیں جانتی نہیں خواجہ صاحب پنجاب دے صدر نو نہیں جانتی بچی ہے پارلیمانی توڑے لیڈر نو نہیں جانتی ہے بچی تو پھر آپ کس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ عوام تو ہمارے ساتھ ہیں عوام خواہیہ صاحب دے نال ہوئے یا نہ ہوئے اروپا باتے نا دے نال نہیں ہیں اروپا اگر آپ کے پاپا آپ کو فورس نہ کرتے تو پھر آپ نے ووٹ کس کو دینا تھا اوپیسی امران حانسان اچھا ہون کی نیٹا اسا چھا مہنگائی ہوئی ہے جہ ہونو الیکشن ہوئے پھر ہون کنو ووٹ دب ہوگے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نون لکھ کے ٹائم پہ مہنگائی تھی یا نہیں تو ابھی بھی مہنگائی سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھا پاپا ہی پیسے دے رہے آئے اللہ کتے صاحب جواب دیا پاپا ہی پہے دیندے یا پاپا ہی ووٹ پوالے ہیں آہو دے ہیں جن میں عزت ہونی ہوئے آج میں انہوں کو بات میدی نہ کرے میرے شکردے خاص آئے نہیں شکردے خاص نہ زیادہ پیار ہے کہ اتھا ہی پیئی دے نہیں کہتے تو سیکھ ہے بلکہ تانو پیار ہوندہ نا انہا نال تے نال لائے کے جاندے بابا جی تو سوئی انا نو باہر آن دے اور لوگ کا نو اندر نہ پڑھے اور دعوان کرو ہے باہر آن اور پاپا جی جیڑا کوئی ایک کتاب چنگڑا باہر رہ گیا انہوں رہن دے اور ساری پارٹی اندر ہی کٹھی کرنی جے اور خواجہ صاحب میں تے تانو کہہ رہے ہیں اتجاج کرو اتجاج بلکل کرنے ہیں نال تانو یہ لے کے جانے ہیں گنڈہ صاحب ہائیہ صاحب یہ تو اٹھے کرو اتجاج کروانا چاندے انتے آپ پاکستان نہیں آنا چاندے ہوں انگے کیوں نہیں ہوں انگے لیکن خواجہ مران ری صاحب میں توڑا شکریہ دا کرنا چاننا میری پیشی تے میرا وکیل پہنچے نا پہنچے تسی پہنچ جاندے ہاں پھڑے گے سن پر جلدی نکل بھی تے آئے سن کیونکہ تاڑے شاگیر جنے اے اتر نال تیو ایک روبہ بٹو بھی آئیے اچھے پائی اندر بھی رہے ہوئے نا مڑے گن اور روبہ بٹو میری محبت کھیج کے لئے آئیے ایوے نہیں آئی بھی ہو کبھی تیری بدبو کھیج کے لئے آتی کبھی تیرا خوشن کبھی کیا مسئلہ کیا 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 کھیج کے لاتی ہے پھر روبہ کیا پلان ہے ورلڈ ٹوورڈ کا میرے ساتھ اے روبہ میری محبوبہ کیا آپ اسے تو ورلڈ ٹوورڈ کرنے کا شو کیلئے ویسے جانا بھی ماتا ہے اگر غلطی سے چلی گئی نا تو جاؤ گی تو ان کے خرچے پر آنے اپنے خرچے پر واپس پڑے گا اے تانو ورلڈ ٹوورڈ تے لیکے گیا نا تا ایک پیلی ریڈی تے لیکے جائے گا جیتے تے نا صبح کورا کٹھا کردہ ہے اے روبہ ورلڈ ٹوورڈ تے میرے نال جائے گا باباری پسی ورلڈ ٹوورڈ چھٹو تے ہی خارج عمرے دے جاؤ آجا آجا میرا کاروبار بتاثر ہو رہا نا پسی میرے کلائنڈ ہو روبہ تیری آنکھوں میں میرا دل ڈوبہ پہلو تُو گندے نالے تے نہیں سی ٹوپ دا دیکھو میری کنیزز کر دی ہے روبہ روبہ کیا آلے شٹ آ روبہ 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 شکریہ کنیزز مہین روабат روکہ مانیز 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 چونگ ریج بل سالے کٹن ڈے میں کہا جی کیو ہے کہ نے اسی ڈالا کھلا رہے ہیں میں شیخ پرنے سواری کے بات ایک جگہ لان ہو رہے ہی حضرات ایک بچہ ملا ہے جن کا بچہ ہے وہ آن کے لے جائے بابا دوڑیا گیا کہنا یار میں نے وہ غاؤ میں کدھی جیندہ بچہ نہیں بیکھا با چیدہ ہی نکالایا میں انہوں کروں کٹ دیتا کیوں؟ انہوں ڈنڈا ہلا کے پچھتا بابا انہیں لان کر دیتا کل چار وزے میں منارے پاکستان چکاں گا دنیا ہوتھے کٹھی ہوگی ہوتھے لڑا لڑا تے بو بو ہوتے دنیا نے کہا چوکلا کیوں نہیں کہ اگری تو ہی میرے سیرتے رہا ہو اگو میں آپ ہی لائے جائے ایک دن لیاکو بات نے بھی کہا کہ میں پورے لور دا کھوڑا کھلا چکاں گا لوکی کٹھے ہوگے انہوں نے کہا چکا انہوں نے کہا کٹھا کر کے میری ریڈی تے پا دو اگو میں آپ ہی لائے جائے اب باب بیدی بھی ہم سایاں دی بچی دا بیا سی چھوڑا نے انہوں نے نہیں بلایا کہ انہوں نے سیرتے مڑایا کوئی روڑا پہ گیا تو بو ہوتے کھل ہوگے کہن دا اس کوڑی دے ہر بیا ہوتے لڑائی ضرور ہوتے پتلے نمی کہا جی میں میں بھی شہاد نمی بیا کر رہے ہیں دنیا کٹھی ہوگی لالالالالالہ تے بی 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 اچھا انہوں نے کہا کٹھے نہیں کہا جی پجا پر سٹھ کام ہو گیا میں مان گیا وہ نہیں مان گیا بابا کہن دے میں ٹرین تھلے آوانگا او تھے لالالالالالہ تے بو 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 ہو گئی ٹرین آئی تے لوکی کہن دے ہون توں لما کیوں نہیں پہ رہے ہیں کہن دے تُسھی یہ ٹرین روکو میں لما پہ جاں گا لیاکو پاٹنے ایک دن علان کرتا کہ میں خمے دیا نگیاں تاراں نوہا تھلا دنیا کٹھی ہوگی لالالالالہ تے وو 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 اچھا کہن دے تُسھی پچھڑے بجلی بند کر آجو میں لاؤں گا بابے نے ایک وار اعلان کی تابعی میں پانی نہ سگھٹ لاؤں گا دنیا کٹھی ہوگی لالالالالہ بو بو بابے نے پانی دا گلاس پڑیا سگھٹ پانی دے گلاس نہ لاؤں گا کہن دے لاؤں جی پانی نہ لاؤں گی جیسے اے اس طرح تے تم ہی رولا پایا کہ میں مو چو آگ کٹھاں گا دنیا کٹھی ہوگی تے کو کہن دا آگ 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 لالالالالہ بو بو تیرے اببہ نہیں گے اے مولا جٹھ کہن دا کل میرے بچے نا میں acontecendo gegangen اببہ اببہ کہن گے تے حلالالالہablambona دے بو 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 ربہ ہوگی ایک چہا اگلے دن بندے کٹھی ہوگے انہاں نے کہا کواب ہا کہن دا میری بودھی میں landed پرا کہنا چھٹ دا به تے اے ماما نہیں میں اببہ اببہ کہن گے اور بابے نے ملے چے کواری بندے کٹھے ہوگے اللالالالہ بو بو وہ کیا بھائے اسے کام لی آئے لیاکو باٹ نے ایک دن کیا کہ میں آج نہ آنگا پورے علاقے ہوگی پارے худہ کہ اندھر ٹوٹی باندھ کار دیو تو میں نہ لوانگا بابا ایک دن کار گیا تھے بابی نے لالا لالا تے بو بو پاتی کیا وہ کنزی ساڈے کار کھا میں دی جگہ نے کس نے کنجا کھوتا کار دیتا ہے او ایک باری لیاکو بات اپنے ملے چو ننگیا اچھا بابا لالا لانی ہوئی کیا بو 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 بہت ہوئی ایک دن بابا اپنے کار گیا ہو تھے لالا لالا بو 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 ہوئی کیا تو اندھر دی بھائینا ہم سایاں کار بڑ گیا بو 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 بہت ہو تو صحیح ناظرین سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب اور غریب خبریں آج کون کون سی خبریں ہیں نرمل کے پاس سنائیے جاپان میں بیویوں کو خامدوں کو باہر پھیکنے کی اجازت مل گئی اچھا تو چونہ دروازے آکے ہوں میں جاپان شفٹ ہو جا جاپان جان دی کی ضرورت ہے لیا کو بڑ دی بو بڑی نے انہوں اتھے کرو باہر سوٹیا ہے بھائی پلیز میرا ذکر تو آپ نہیں کریں رو بھائی چکٹ چپے رہے ہیں پیڑا کھان لالی باندری ورگا مو ہے تیرا باندری کاری ہوں دی ہے کوئی منو ہے داس پہ لیا پہلے نہیں ہوں دی ہے جب چپےڑا پہ جائے تو پر ہو جاتی ہے اے ای سہی پنجابی سنے پہلے نہیں ہوں دی ہے جدو چپےڑا وائی دی ہے پہر ہوں دی ہے ڈیل آس میں ماں نے اپنے بیٹے کے بلا وجہ تیرا آپریشن کروا دیئے اور تین سو سے زائد بار ہسپتال کے چکر لگوائے ڈیل آس میں ماں نے اپنے بیٹے کے بلا وجہ تیرا آپریشن کروا دیئے جیسے بابا آپ اپریشن کروا دی جاتے اور تین کلوا کے دھوڑاتے ہیں مولا جاڑتا جی بڑی نے اپریشن کر آیا پچھو گڑھتے نے نکلے نکننے کے باجے نکلوں مولا جاٹ نو ایک باری وا جہاں تا بڑے چھتر پہ ایک باری انو شادیاں لیاں نے کیا کہ دور او وا جہاں تا تو ساڑے کا رہا ہوں تے اے نا کرو ہی وا جہاں شروع کار دیتے جس گلی چو ہے لنگ رہا سی او دے ویچھ تیرہ چودہ بندے ایکسڈرنل مار چکے سن اے بینڈ لائکے جی اس گلی چو بڑے آئے تو لوکا نے چھتر پھڑ لے اے واجے لائکے اگے اگے تو لوکی چھتر لائکے دے پچھے پچھے دو چار چھتر پہنے تے اپنے لوکا نو کہندے کبرا ہو نہیں ایسے لائکے دے لوکی اینجی ویلا کراندے نے اچھے مولا جڑ صاحب یہ جو آپ کا تھیلے والا ہوتا ہے اے اس کا اپنا قد چار فٹ ہوتا ہے تو پھر چھ فٹ کے بندے کے سر سے ویل کیسے پکڑتا ہے ایسی اے پوائنٹر تے پریشن کراؤں نالا سی تو اسی فے واجے بھی جاؤں نالا کر رہے واجے نے پریشن نہیں کراؤں دے انجی مار جن دے آگے مڑیے میکسی کو میں گدوں کا سیلانہ میلا جہاں گدوں کے درمیان مختلف کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے میں اس کر کے بیٹھا میرے ساری ٹیم تیا بیٹھی میکسی کو دے خوتے تے گیما کھیڑ دے نے تے ساڑے اتے ویلے بیٹھے نے نرمالا ہاں جی اے ویسے خوتے کی گیما کھیڑ دے ہونگے سونے آوازے واجہ رہے نے اے بابا جی تو انہوں پتہ خوتے کی گیما کھیڑ دے ہونے نے ٹھے دس پہلی گیم انہیں پھاک خواہی دوسری ہوئے گی خوری لوائی چاہتا ہے کہ زندگی پر کھیلتا ہے ہاں چاہتا ہے کہ زندگی پر کھیلتا ہے ٹھے میکسی کا شیپٹ ہو جانا ہے پوائنٹر جیڑا مار دے ہون پڑنا بیچ واجہ دا ذکرنا ہوگی ناں میں پوائنٹر کھوتے دے وہ دے ہوتے واجہ دا بیٹھے ہاں چاہتا ہے